اللہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلَةً ہمارا کفیل تو اللہ ہے جو کبھی بے سہارا ہونے نہیں دیتا اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَسْبِرْ سَبْرَمْ جَمِيلَةً موجزے ہوتے ہیں دعائیں سن لی جاتی ہیں زخم گھر دیے جاتے ہیں آپ اچھی طرح سے صبر کریں سب رب العالمین پر ایمان توقع اور صبر کی ہی بات ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کال سکتا ہے وہی تمہارے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے وہی ہر چیز کا نگے بان ہے اور جان لو لوگوں سے ہرگز نہ ڈریں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تنہائی میں سخت مشکل والی راتوں میں تم گھبرانا نہیں یاد رکھو تم ہمیشہ اللہ کو اپنے لئے الحفیظ پاؤ کے بس تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو حمد مانگو سنے لا تحجن ان اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے سورہ یوسف بہت خوبصورت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ٹوٹے ہوئی دلوں کو پیار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور سبر کرنے والوں کی منزل انتعائی خوبصورت ہوتی ہے اور جب میں سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے ہر بچڑا ہوا مل سکتا ہے ہر دعا قبول ہو سکتی ہے ہر منزل پائی جا سکتی ہے کیا خوصلہ افضاء کلامت رہا ہے اس سورہ میں جس کا آغاز خواب سے ہوئے اور اختتاق اسی خواب کی حقیقت پر اور جان لیں وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں تھنڈا کر دے جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیا تھا وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی کیس بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندے کوئے سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تمہارا کام بس دعا کرنا ہے پھر دیکھو وہ ایسے موجزے لائے گا کہ تمہارے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے اللہ پر توقع کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا بے شک اللہ و حد لا شریک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی شان بہت بلند ہے اور آپ سبر کریں بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتی ہیں آپ کی رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ نراز ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمرا لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور ہم انسان جس دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہیں بے شک مکڑی کے جالی سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سالورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو اس سے نا امید ہونا کیسے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ مقبت کرتا ہے عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے آپ اللہ کو راضی کریں دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں اور اللہ پر بروسہ کرو جو عزت دینے والا ہے اور جان لو وہ کچھ لوگوں کو موسیٰ کی طرح لادلہ رکھتا ہے انہیں تکلیفیں دیتا ہے آزماتا ہے انتظار کرواتا ہے لیکن پھر اس کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے انہیں فرہون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے پاکیزہ ہم سفر ادا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو عمر کر دیتا ہے کس نے کہہ دیا کہ لادلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی انہیں تو فرہون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے تکلیفیں تو سکھوں ملتی ہیں مگر اس کے جسے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید سبر کے بعد ملی تھی تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے تم بھی فیلحال تکلیفوں سے گزر رہے ہیں لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رکھ جاتی ہے نا تب میرا رب کہتی ہے ان اللہ حلاکن لشین قدیر خزا میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑتا کہ بہار سے لطف اندوز فی ہوتے ہیں جنہوں نے خزا کی شدت محسوس کی ہوگی سل ججائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں تب ہی کن کی دور کو نصیب کی دور سے الجھایا جاتا ہے وہ جانتا ہے ہر ہسی میں چھپے ہوئے اس درد کو مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے اے رب العالمین بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے اپنے حبیب کریم حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے ہمیں آسانیاں عطا فرما ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے یا اللہ اندلو پوسکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں آمین سمہ آمین پیارے ویوورز اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے لائکس اینڈ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ساتھ ہی ہماری خوشلہ افضائی کے لئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے مجھے challenging مجھے مجھے موسیقی